میں اپنے ہمارے انتہائی مطرم مستر سمیولا صاحب سے بات کروں گا یہ اسی پرگرام کے روحے رواں ہیں ماشاءاللہ اور انہوں نے ایک مشن چروع کیا تھا آج مشن وہ ایک پودا انہوں نے لگایا تھا اور آج یہ ایک درخت کی صورت میں ماشاءاللہ پورے پاکستان میں پھل پھول رہا ہے اسلام علیکم ناظرین تین دسمبر جو ہے نا یہ پوری دنیا میں معذور لوگ کے دن منائے جاتا ہے جو لوگ معذور ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ کے معذوری کچھ بھی نہیں ہے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اس دنیا میں اور آپ اپنا آخرت بھی بنا سکتے ہیں اور جو لوگ نارمل ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لئے کہ ان کے لئے محنت کریں اور ان کے لئے آڈیاز اور سنٹرز اور ان کے لئے کوشش کریں تاکہ جو لوگ معذوری سے بچ کے نارمل لائب میں آ جائے اور جو اپنے دنیا کی ضرورتیں ہوئے پورا کریں اور اپنے آخرت کے ضرورت میں ہم نے جو مرنے کے بعد جانا ہے جو مرنے کے بعد جانے کا جو معاملہ وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہے وہاں پہ بند یہاں معذور وہاں ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے جی مگر جو بند یہاں ٹھیک ہے اور وہ اللہ اور رسول کا حکم کو نہیں مانا وہاں وہ معذور بن جائے گا وہاں نابی نہ بن جائے گا وہاں پہ بہرہ بن جائے گا کچھ نہیں کر پائے گا یہ دنیا کی زندگی ہے یہ آخرت کی بنانے کیلئے ہے اس کے اندر ہم حقول عباد بھی کریں لوگ حقوں کو بھی ادا کریں حقول لاوی کریں اللہ کے حق کو بھی ادا کریں جب یہ ہم کریں گے تو دنیا بھی ہمیں سکون ملے گا اور آخرت میں ضرور انشاءالا آخرت میں ضرور ہمیں سکون ملے گا جی ایم ٹی جو ادارہ ہے یہ گلوبل منیجمنٹ ٹیم پرائیویٹ لیمیٹڈ کے نام سے ہے دوہزار پانچ میں ہم نے اس کو سٹائٹ کیا ماشر آج پوری پاکستان میں ترٹی پلیس برانچز ہیں سو سے اوپر اس کے اندر کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہم نے ہزاروں کیمپ لگایا آویرنس پلائے پوری پاکستان میں کیمپ لگایا فری کیمپ لگاتے ہیں فری کانوں کے ٹیسٹ کرتے ہیں لوگ کو آویرنس دیتے ہیں آویرنس پلاتے ہیں موسیقی